ہلو فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تندوری چکن ٹکا بنانے کے ریسیپی وہ بھی بینہ تندور اور آون کے ہم اسٹکا کو بنائیں گے اسٹکا کو آپ اس طرح سے بنا کر جسے بھی کھلائیں گے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ آپ نے اسٹکا کو تندور یا آون میں نہیں بنایا ہے اسے بنانے کے ریسیپی میں نے بہت آسان طریقے سے شیئر کی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے فٹا فٹ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے آسان سے ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک گہرہ برتن لیں گے 500 گرام چکن ٹکا بنانے کے لیے آدھا کپ خٹا دہی لینا ہے اور دہی میں پاوڈر مسالے آئٹ کرنا ہے ایک چمچ لال مرش کا پاوڈر ایک چمچ کشمیری مرش پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر ایک چمچ چمچ ہلتی پاوڈر ایک چمچ نمک لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں ایک بڑا چمچ نیبو گرس ملائیں گے آپ چاہیں تو نیبو گرس کی جنگہ پر ایک بڑا چمچ وینیگر بھی ملا سکتے ہیں اب دو بڑے چمچ سرسوں کا تیل دھوانے تک گرم کرنا ہے جب حال کا سا تھنڈا ہو جائے تو تیل کو مسالوں میں ملا دینا ہے کیونکہ ہم تندوری چکن ٹکا بنا رہے ہیں تو اسموکی فلیور دینا ضروری ہے تو گرم تیل سے اسموکی فلیور آتا ہے اور اب ایک چوتھا ہی چمچ کالے مرش کا پاوڈر ایٹ کر لینا ہے اور اسے بھی ملا لیں گے اور ساتھ میں تندوری کلر دینے کے لیے تھوڑا سا اورنج پوڈ کلر یعنی کے زردے کا رنگ ملانا ہے سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہاں پر مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چکن کے اتنی چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ لیا ہے اور اچھی طرح سے انہیں دھو بھی لیا ہے اور جالیدار برطن میں رکھ کر چکن کے پانی کو نکل جانے تک اسے ڈرائی کر لیا ہے چکن پوری طرح سے ڈرائی ہونا چاہیے چکن میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے مسالوں کے ساتھ اچھے سے ملانا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے بھی ملا سکتے ہیں اب ایک بڑا چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ ملائیں گے لسن کے پیسٹ کو دہی اور مسالوں کے ساتھ میں سٹارٹنگ میں ہی مکس کرنا تھا میں بھول گئی تھی تو ابھی ملایا ہے آپ دہی اور مسالوں کے ساتھ لسن ادرک کے پیسٹ کو ملا لیجیے گا دیکھئے مسالے بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ٹکڑوں میں کٹی ہوئی پیاز اور شملا مرچ کو ملائیں گے پیاز کو چار ٹکڑوں میں کٹ کر اس کی سبھی لیئر کو الگ الگ کر لینا ہے آپ چاہیں تو صرف چکن سے ہی ٹکہ کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ شملا مرچ اور پیاز کو ایٹ کر کے ہی ٹکہ کو بنایا جائے آپ کو پسند ہے تو ڈالیں ورنہ شملا مرچ اور پیاز کو اسکپ کر دیں سبھی چیزوں کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس مسالوں میں تندوری فلیور دینے کے لیے ایک کٹوری میں گرم کوئلہ رکھ کر تھوڑا سا تیل یا گھی ڈال کر پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے کور کر دیں تاکہ یہ دھوہا ہے وہ باہر نہ نکل سکے تاکہ اس مسالے میں اس موکی فلیور آسکے تو اب وہ آٹھ منٹ کے بعد دھککن کو ہٹاتے ہیں دیکھئے ابھی بھی دھوہاں اس کے اندر ہے کیونکہ میں نے بہت اچھے سیسے کور کیا تھا اب کٹوری کو باہر نکال دیں گے اور ایک بار پھر سے اسے مکس کر دیں گے تاکہ اس موکی فلیور پورے مسالوں میں آسکے مکس کرنے کے بعد تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے مرینیٹ ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میرینیشن کے لیے اوہر نائٹ رکھ دیں تو اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا تو چلیے اب ہم تکہ کے لیے چٹنی تیار کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے پہلے مکس سے جال لیں گے اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا سات سے آٹھ ہری میرچ ڈالیں گے پانچ کلی لسن کے ایٹ کریں گے آدھا چمچ زیرا ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ دہی ملانا ہے آدھا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر ایک بڑا چمچ سیو والی دال موٹ لینا ہے میرے پاس یہ دال موٹ تھی میں نے یہ ایٹ کیا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ اکارڈنگ ڈالنے تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لینا دیکھئے بڑیاں سے چٹنی ہماری بند کر ریڈی ہے اسے ہم اب کٹوری میں نکال لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے ٹکا والی چٹنی بہت آسان طریقے سے میں نے بنا کر تیار کر لی ہے آپ میرینیشن کے لیے رکھیں گے اتنا ہی مسالے جو ہے چکن کے اندر تک چلے جاتے ہیں تو جیسے ٹکا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم چکن ٹکا کو اس سیک میں انسٹ کر کے بنائیں گے تو اس سیک میں انسٹ کرنے سے پہتے اس سیک کو دس منٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں ایسا کرنے سے جب ٹکا کو ہم چولے پر بنائیں گے تو یہ لکڑی والی سیک ہے تو یہ جلے گی نہیں اب ہم سیک پر پہلے شیملہ میریش کو لگائیں گے پھر دو کیوب چکن کے لگائیں گے پھر پیاس کو انسٹ کریں گے پھر شیملہ میریش کو کریں گے اسی طرح ہمیں ساری سیک کو تیار کر لینا ہے میرے چینل پر اور بھی ٹکا کی ریسپیز آپ کو مل جائیں گی جیسے کی پنیر ٹکا تندوری چکن سبھی ریسپیز بہت آسان طریقے سے میں نے شیئر کی ہے آپ ایک بار وزٹ کر کے میرے چینل پر سبھی ریسپیز کو دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں نے شیئر کی ہے آپ اسے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ایک سیک ہماری بن کر ریڈی ہے اب اسے ہم پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اسی طرح ہمیں اور بھی سیک کو تیار کر لینا ہے آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا کتنا بڑیاں لگ رہا ہے ابھی تو یہ فرائی بھی نہیں ہوا ہے نہ اسے ہم نے تندوری فلیور دیا ہے پھر بھی ابھی سے دیکھ کر کھانے کا دل کر رہا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بے ہدا سان ہے آپ اسے بچوں کے لنج باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اس ٹکا کو بینا سیک کے بھی بنا سکتے ہیں ڈائریکٹلی اسے تبے پہ فرائی کر کے بنا سکتے ہیں اور اسے جالی پر رکھ کر چولے پہ سے بھون لیجئے گا تو تندوری چکن ٹکا آپ تیار کر سکتے ہیں بینا سیک کے بھی تو اس طرح سے ہمارے دوسری سیک بھی بند کر ریڈی ہو چکی ہے اب یہ جو مسالے بچی ہیں آپ چاہیں تو اسے کوئی بھی گریوی میں یوز کر لیجئے گا یا تو پھر اس طرح سے سیک پر لگا کر اسے فرائی کر لیجئے گا تو دیکھیں ہمارے یہاں پر سارے سیک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پین پر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور بینا سیک والے ٹکیوں کو پہلے ہم فرائی کریں گے آج کو میڈیم رکھنا ہے اب ایک ایک پیس کو پین پر ڈال دینا ہے اس طرح سے اب بینا سیک کے بھی اس ٹکا کو فرائی کر کے بنا سکتے ہیں اب جب ایک سائٹ سے کلر چینج ہونے لگے تب انہیں ہم پلٹ دیں گے اور ہر طرف سے انہیں گھوما گھوما کر فرائی کرنا ہے اور جب کلر اس کا چینج ہونے لگے یعنی تندوری کلر دکھنے لگے تو انہیں نکال لینا ہے پھر چولے پر ایک جالی رکھ کر ایک ایک پیس کو جالی کے اوپر رکھ کر میڈیم آج پر اسے بھون لیجیے گا تو اس طرح سے بینا سیک کے بھی تندوری چکن ٹکا آپ بنا کر کھا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا بڑیاں کلر آیا ہے انہیں اب جالی پر رکھ کے بھون لینا ہے یا پھر اسے بینا بھونے بھی اس طرح سے چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب پھر سے پین میں ایک چمچ تیل ڈالیں گے تیل کو گرم ہو جانے کے بعد آنچ کو میڈیم رکھنا ہے اب جو سیک ہم نے تیار کی تھی اب سیک کو فرائی کریں گے تو پین پر جتنی سیک آ سکے اتنی سیک کو ایک بار میں ہم فرائی کریں گے بہت آسان ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ لذیز بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے آپ اسے گھوما گھوما کر ہر طرف سے فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہونے لگا ہے ٹکے کا کبھی آج کو میڈیم رکھنا ہے کبھی آج کو ہائی کرنا ہے اس طرح سے اس ٹکے کو فرائی کرنا ہے تو دیکھئے کتنا بڑیاں سا کلر آیا ہے اب اس ٹکے کو ہم نکال لیں گے کیونکہ بڑیاں طریقے سے یہ فرائی ہو چکا ہے ابھی اسے بھوننا باقی ہے تو دیکھئے ابھی پورے طرح سے تیار نہیں ہوا ہے ابھی ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی ٹکے کو بھی فرائی کر لیں گے پین کو ایک بار ساف کر لینا ہے پھر سے اس میں تیل ڈالیں گے اور جتنا ٹکے آ سکے اتنا ٹکے کو رکھ کر اسے فرائی کرنا ہے تو اس طرح سے ہمیں سارے ٹکے کو فرائی کر لینا ہے اب ہم ٹکے کو تندوری فلیور دینے کے لیے اسے بھونیں گے چولے پر ایک جالی رکھنا ہے اس طرح کی اب جالی پر جتنی سیکھ آ سکے اتنی سیکھ کو رکھ کر میڈیم آج پر جلدی جلدی گھوماتے ہوئے بھوننا ہے اگر ہر طرف سے جلدی جلدی نہیں گھومائیں گے تو یہ لکڑی کی سیکھ ہے جل کر ٹوٹ سکتی ہے جب یہ ہلکا سا بھوننے لگے تب اس پہ بٹر لگاتے جانا ہے اور سیکھ کو پلٹتے رہنا ہے تو دیکھیں اب اس پہ ہم بٹر لگائیں گے اس پہ کلر آنے لگا ہے اگر بھونہ بھونہ سا تندوری چکن ٹکہ بن کر تیار ہوگا آپ جسے بھی کھلائیں گے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ آپ نے اسے چولے پر یا گھر میں بنایا ہے آپ نے اسے تندور یا آون میں نہیں بنایا ہے بٹر لگانے سے اس ٹکے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آنے لگا ہے ٹیسٹ تو بہت لا جواب ہوگا بس اسے ہر طرف سے جلدی جلدی گھوماتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں نہ اس کی سیکھ جو ہے وہ جلے کیونکہ یہ سیکھ لکڑی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی آسا ہمارا چکن ٹکہ بن کر ریڈی ہے اس طرح سے ہم سارے ٹکے کو بھون کر تیار کر لیں گے ہے نا یہ بنانے میں آسان کھانے میں تو بہت زیادہ ریسٹی ہوگا تو اسے اب ہم سارپ کریں گے سارپ کرنے کے لئے جو میں نے ابھی ہری چٹنی تیار کی تھی ٹکے والی ٹکے والے ہری چٹنی کے ساتھ اسے ہم سارپ کریں گے اور اوپر سے ہم اس پہ چاٹ مسالہ چڑکیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے تو یہاں پہ ہم چاٹ مسالہ چڑکیں گے آپ چاہیں تو پہلے اس پہ بٹر لگا پھر چاٹ مسالہ کو چڑکیں گے میں نے اس پہ بٹر نہیں لگایا ہے صرف بھونتے ٹیم بٹر لگایا ہے چاٹ مسالہ کو چڑک دیا ہے اوپر سے ہم نیبو کا جوز ڈالیں گے سارے ٹکے پہ سارے پیس پہ ہم نیبو کا جوز ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا نیبو چاٹ مسالہ کھٹا چٹ پٹا اور تیخہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی یہ ضرور ٹیسٹی بنتا ہے آپ یقین مانیے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کتنا ٹیسٹی بنتا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے آپ چاہیں تو کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور فٹا بڑ بینا آون بینا تندور کے آپ گھر میں بڑے آسانی سے چولے پر بنا کر کھا سکتے ہیں تو اسے آپ ہری چٹنی کے ساتھ کھائیے بہت ہی لا جواب لگے گا بہت آسان سی اور بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس چکن ٹکے کو آپ بھی بنایے سب کو کھلائیے سب کی تاریفیں پائیے اس کے بعد آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب ہی کے ساتھ اس ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو پہلی بار اگر دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا پھر ملیں گے ایک اور نئی اور ایسے ہی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی